بسم اللہ الرحمن الرحیم موسم کا اثر آدھ بھی کافی ہے کبھی یہ دن بہار کے ہوا کرتے تھے جسے ہمارے شاہر دامانِ باغبانوں کوفِ گل فروش سے تشبیح دیا کرتے تھے نظر آتا ہے کہ ہمارے جرائم اتنے شدید ہو گئے کہ فطرت بھی ہم سے روح گئی ہے کئی سال ہو گئے نہ زندگیوں کو چٹکتے سنا نہ پھولوں کو مھاکتے دیکھا کسی طرح سے بہار کے دن گزر جاتے ہیں یہ تو اپریل مئی تک یہی موسم چلا جاتا ہے اور پھر جتنے زیادہ کوئی گناہگار ہوتا ہے اتنا زیادہ پکڑا جاتا ہے میں تو آپ کو یاد ہوں اس موسم میں جو اس کی گریفت میں آتا ہوں تو یہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتا بہرحال ہم بھی تسلیم کی خود آلیں گے بے نیازی تیری آتی سے ہی سابقہ آیات میں ذکر ہو رہا تھا خدا کی ربوبیت کے مظاہر کا جیسا میں نے ارز کیا تھا کہ سورہ الرحمن میں تو وہ رحمانیت کی جو صفتہ خدا کی یعنی نشو نماء کے سامان کا ہنگامی دور پر ملنا نا جسے امرزنٹ ایولیوشن کہتے ہیں رحمان کے لفظ کا باب اس کی دلالت کرتا ہے اور یہی انداز جلا آ رہا تھا آخری آیت میں جو بات کہی گئی تھی وہ آپ کو یاد ہوگی اس کی ربوبیت یہ ہے کہ سامان نشو نماء ہر شہ کو ملتا ہے اور ان کے کفیت ان کی یہ نہیں ہے کہ وہ جامد ہیں ایک ہی دفعہ جس حالت میں ہیں مستقل طور پر اسی حالت میں رہتی ہیں اس لیے ایک دفعہ جو کچھ ان کو دیا بس وہی دیئے چلے جا رہے ہیں تو نشو نماء ہوتی ہے کائنات کی ہر شہ میں ہر آن ایک تغیر واقعہ ہوتا ہے اور تغیر کی بنا پر ان کی نشو نماء کے تقاضے بھی بدلتے رہتے ہیں ان کے سامان اور ذرائع بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور ربوبیت عالمگیری کا یہ حالت ہے خدا کا کہ ہر شہ کو اس کے حالت کے مطابق سامان نشو نماء دیتا ہے جب تک دانت نہیں بچے کے روتے تو دودھ کے چشمیں از خود قبل کے چلے آ رہے ہیں دانت ہو جاتے ہیں تو پھر اناج کھانا شروع کر دیتا ہے ہر شہ ہر آن ایک نئے انداز میں ہوتی ہے اور ہم اس کے اس نئے انداز کے مطابق سامان نشو نماء مہیا کرتے ہیں یہاں تک پہ یہ صورتی اب اگلی بات آئی ہے جو لوگ قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو اس سامانِ ربوبیت کو اس سے پہلے ہی اس نے کہا تھا وَضَحَا لِلْأَرَامُ تمام جانداروں کے لئے ہم نے یقصا طور پر یہ پیدا کیا ہے کہ ہارے کو اس کی ضرورت کے مطابق ملتا کھلا جائے یہاں تک یہ ذکر کیا اور آگے آیا کہ اب انسانوں کی دنیا کی طرف آئیے ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ لوگ سلب و نحب اور استحصال سے ایکسپلائیٹیشن سے اپنی ضرورت کے مطابق نہیں ضرورت تو تھوڑے سے پوری ہو جاتی ہے دوسروں کی محنت کی کمائی کو بھی لوٹتے ہیں خسوٹتے ہیں سمیٹھتے ہیں چلے آتے ہیں کسی کو جرم کہتے ہیں عربی زبان میں دوسروں کے درست کا پھل کار کر اپنے گھر لے جانا یا جیسا میں نے کہا تھا بھیڑ کی اون مون لینا کہ وہ تو سرطنی میں ٹھٹھر دی رہے اور ان کے کتوں کے لیے کمبل بانتے رہے کہا کہ اب انسانوں کی طرف آئے سنا فوغو لکم ایوہسا خلانے اے دوگروہو اب ہم تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں بڑا انداز دلچسک ہے کہ یہ خواہ سے جو تھا متوجہ آئے کائنات کے متعلق تھا اب ہم تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں تم سے بھی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں یا تمہارے متعلق بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں یہ سقالان جو ہے دوگروہ اور اس میں ذرا وزن بھی پائے جاتا ہے سقل کے معنی وزن ہوتا ہے اہم گروہ کائنات میں کائنات میں انسان کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ کسی دوسری کائنات کی دوسری شے کو حاصل نہیں ہے یہ صاحب اختیار و ارادہ بنایا گیا ہے دوگروہ جو کہے ہیں اگلی آیت میں بتا دیا ہے کہ یہ کون سے گروہ وہ گروہ ہے یا معشد الجنہ والعنس یا استطاعتن ان تنفضو من اقتار السماوات والارد انفضو لا تنفضونا الا بسلطان یہ آیت جو ہے اس کا مقوم تو میں آگے بے جان کروں گا پہلی چیزی ہوئی ہے یا معشد الجنہ والعنس دوگروہ جو بتائے گئے ہیں وہ خود ہی بتا دیا کہ جن اور ان سے ہیں میں نے اس سے پہلے بھی یہاں خیال ہے ایک دو درست کی بات ہے جب یہ جن کا لفظہ ہے تھا تو عرض کیا تھا کہ اسے پھر سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم میں ایک تو کسی ایسی نو کا سپیشی کا ذکر آیا ہے من قبل انسانوں سے پہلے جو اس دنیل پر کہی تھی اور اب وہ ناپید ہو چکی ہے اس زمانے میں اس عہد میں اس دور میں یا جو سٹیج تھی عرض کی اس میں اس میں حرارت بڑی زیادہ تھی تو وہ نو اس قسم کی تھی جو اس ویسی حرارت برداشت کر لیا کرتی تھی لیکن اب وہ ناپید ہے جن کے معنی وہ ہوتا ہے جو نگاہوں کے سامنے نہ ہو کوئی شاہ تو من قبل قرآن نے کہہ کہ یہ بات واضح کی تو وہ ایسی نو تھی جو انسانوں سے پہلے اس قرآن عرض پر کہی تھی جنہوں نے ایولیشن کی تھیری کو کچھ اتدائی طور وہ بھی تڑھا ہے وقت ان کو معلوم ہے کہ اتنی سپیشیز گزری ہیں اس سے پہلے انسانوں سے پہلے بہت سی تو ان میں ایسی تھی کہ وہ منجمت ہو کر رہ گئیں ان کے بڑے بڑے ڈھانچے ملتے ہیں اب خدای میں بہت سی بلکن مادوم ہو گئے بہت سی اسی شکل کے اندر جامد ہو کے رہ گئی آگے نہیں برسکی یہ جو زندہ ہیوانات کی شکل نظر آتی ہیں اور کچھ تھی جو آگے بڑھتی ہوئی چلی آئی اور وہ پیکر انسانیت تک مہنچ گئی تو یہ جو ناپید ہو چکی ہوئی کوئی نو ہے ان کے متعلق بھی آیا ہے انسانوں سے پہلے جان کا لفظ جو ہے وہ ان کے متعلق ہے یاد رکھئے تو اس کا تو ہم سے کوئی تعلق نہیں اب اس کے بعد قرآن میں لفظ یہ آتا ہے جن اور انس کے الفاظ اکٹھے آتے ہیں اب ہمارے ہاں تو وہ تواہم پرستانہ عقیدہ ہے جنات کا وہ جن ہوتے ہیں اور پھر وہ ویسے تو ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا وہ جب یہ غریب مریض بچیاں ہسٹیریہ کی مریض ان پہ جب وہ دورہ پڑتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں وہ چمٹے سے داغنے والے دگدگی کرنے والے روز خبریں نکلتی ہیں کہ مار مار کے ان بچاریوں کو باق دفعہ تو جان سے مار دیتے ہیں خلاق کر دیتے ہیں وہ جن بچارہ تو کبھی جان سے نہیں مار تا یہ جن نکال 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 جن تو پتہ نہیں اس کی جان نکال دیتے ہیں یہ تواہم پرستی ہیں عزیز آنے من کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے اس وقت کر رہا ہے اس کے اوپر جس شکل یہ جس کا انداز یہ ہو کہ وہ اس طرح سے آکے انسانوں کو چمڑ جائے اور مہیرات العقول مقر کرشمیں دکھاتی بھیرے جیسے یہ کہا کرتے ہیں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے یہ عربوں کے ہاں ان کی میں نے جیسے کئی دفعہ یہ سمجھا ہے یا پھر یہ دست جہاں آیا ہے تو میں یہ ارز کروں کہ عربوں کے ہاں آبادیاں اس زمانے میں بھی بھلکہ اب بھی جا کے دیکھ لی یہ شہر تو وہاں دو تین ہیں سارے اب تو اخت پھر بھی ان کی آبادی بھر گئی ہے ان کے اندر جو ماجودہ تازیب و تمدن کی تین ہیں وہ بھی آگئی ہیں اس زمانے میں یہ شہر بھی آپ کے ہاں کے کچھ کسگوں اور گاؤں جیسے ہی تھے باقی ساری عبادی سہراؤں میں پھیلی ہوئی تھی دور دور نکل جاتے تھے چند نفوس پر مشتمل ایک قبیلہ خانہ بدوش یہاں سے اٹھے اور گھار اپنا کندے پہ رکھا اور پھر وہ نکل گئے پانی کی تلاش ہوئے ٹی پی اور نفلستان میں یہاں وہاں علاقہ اتنا بڑا ہے وہ میل تک چلے جائیے تو کہیں کوئی متنفوس نظر نہیں آتا انسان تو ایک ترخ رہا کوئی جاندار نظر نہیں آتا پانی نہیں تھا تو یہ جو قبائل تھے شہروں کی زندگی شہریوں کی زندگی سے الگ رہنے والے دور لگاہوں سے پشیدہ خانہ بدوش یہ ہمارے ہاں کہ خانہ بدوش بھی اب تو شہر اور یہ ان کی جھوپڑیاں کچھ مل گئی ہیں ہمارے چند سال پہلے تک بھی یہ لوگ دور جنگلوں میں رہا کرتے تھے اور شہروں میں آیا کرتے تھے کوئی بندل نچالے کوئی ریش کا تماشا دکھانے کوئی کگوک کوڑے ریکھن ہوئی یہ جڑیاں ہوئی یہ بھی یہ ہی تھی یہ وہی قبائل ہے جب صیح قبائل ساری دنیا میں پہلے ہوئے ہیں عرب میں یہ بہت خاصی تعداد میں تھے ان کی تعذیب علاق معاشرت علاق معیش علاق شہری زندگی کے انسانوں کے مقابلے میں یہ بلکل مختلف قسم کے انسان نظر آتے تھے عربوں کے ہاں ان قبائل کو جو نگاہوں سے اوجل رہتے تھے دور آبادیوں میں دور اور جو معانصت سے ایک دوسرے کے ساتھ انس سے یہ لفتی ہے جو اکٹھے مل کے رہتے تھے ان کو انس کہتے تھے جن اور انس جہاں قرآن میں آئے گا اس کے معنی ہوں گے وہ خانہ بدوشوں کی عبادیاں اور شہری عبادی ہم بھی اس سے پیشتے دہاتی عبادی اور شہری عبادی الگ الگ کہاں کرتے تھے اور ان مانے کی دہاتی عبادی میں اور شہری عبادی میں بڑا فرق ہوتا تھا تو یہ جن اور انس انسانوں ہی کی دو نو ہیں کچھ وہ کہ جو شہری مطمدن زندگی سے دور سہراؤں میں جنگلوں میں نگاہوں سے پوجل رہا کرتے تھے اور دوسرے وہ تھے جو شہری زندگی بسر کرتے تھے مطمدن زندگی بسر کرتے تھے تو جن اور انس یہ ہیں ان میں کوئی جن الگ مخلوق نہیں ہے قرآن کریم نے قرآن کے متعلق کہا خدل الناس جہاں جہاں بھی یہ چیزے آئی ہیں الناس کے متعلق ہی قعبہ کے متعلق ہے اولا بیت الہود الناس جہاں بھی آپ دیکھیں گے ہمیشہ الناس کے متعلق آئے گا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اناس کی طرف رسول من تم رسول بھی قرآن میں کہا ہے تم میں سے ایک رسول ہم نے بھیجا سارے قرآن میں کسی رسول کا ذکر نہیں ہے جو جنو میں سے کہا جائے کہ آیا یہ انسانوں میں سے رسول آتے تھے انسانوں کی طرف آتے تھے اور انسانوں میں یہ دونوں گروش شامل تھے اس لئے جہاں بھی یہ خطاب یا یہ الفاظ جن اور انس آئیں گے تو اس کے معنی اس دونانے کے شہری عبادیاں اور وہ قوائل جو سہراؤں میں نگاہوں سے دور رہا کرتے تھے یہ انہی کا ذکر ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں تو جننات کے متعلق بڑی بڑے بڑے حساب بنواتے تھے امار کے بنواتے تھے وہ گھوتا خور ہوتے تھے سبندروں میں گھوتے لگاتے تھے ان کے لئے موتی لائے کرتے سے نکال کر بڑی بڑی عظیم چیزیں بناتے تھے جننات اور پھر یہ کہ ان کو راتوں کو اسکڑیوں میں بندھ رکھا جاتا کہیں بھاگنا جائے تو یہ جننات نہیں تھے جو سوار ہو جاتے ہیں بچیوں کے آساب پہار جننات پہاڑی اس کی تخصیص ہو گئی ہے تحقیق ہو گئی ہے کہ وہ پہاڑی علاقے کے لوگ تھے واشی قسم کے بڑے سرکش قسم کے لوگ وہ ان کو پکڑ کے لاتے تھے اور بلکہ قرآن کریم میں ایک مقام پہ تو یہ بھی آیا ہے یہ جو میں نے کہا ہے نا یہ ٹپری ہواس جن کو خانہ بدوش کہتے ہیں یہ آیا کرتے تھے چھوٹی موٹی چیزیں بنا کے چھات چھلیاں اس قسم کی چیزیں بنا کے آیا کرتے تھے اور شہر میں آگے بیشا کرتے تھے چھوٹے موٹے چاکو وغیرہ بھی اس قسم کی چیزیں تو یہ آپ اس میں یہ تعلقات بھی تھے شہر کے اور ان دہاتی کے یا ان قبالی کے اور یہ جن کو انس کہا ہے قرآن میں چنانچہ قرآن میں ایک مقام پہ ان کی یہ چیز بھی کہی ہے میں خاص طور پہ یہی ریفرنس اس لیے دی ہے 6 بٹا 130 6 129 وَقَالَ أَوْلِيَاهُم مِنَ الْعِمْ سے رَبَّ نَسْتَمْتَا بَعْدُنَا بِرْبَادِمْ کہ واقعی ہماری قفیت یہ تھی کہ یہ انہر آیا کرتے تھے شہروں کے اندر چھوٹی موٹی چیزیں بنا کر لیا کرتے تھے ہم وہ خریدہ کرتے تھے اور یہ اپنی ضروریات کی چیزیں ہم سے شہر سے خرید کے لے جایا کرتے تھے تو یہ تو وہ انسان ہی تھے جو آتے تھے اور انسانوں سے ہی سب کچھ ہوتا تھا یہ جننات جو ہمارے ذہنوں میں ہیں وہ تو یہ جننات نہیں ہوتے جو قرآن نے یہ کہا ہے بلکہ اسی کے اگلی آیت میں ہے یا معاشر جننے وال ان سے علم یا کہ تم رسلم من کن اے جنو ان کے گروہو کیا تم میں سے تمہاری طرف رسول نہیں آئے ابھی میں نے اس کیا تھا کہ رسول تو سارے انسان تھے کسی جن رسول کا تو ذکر ہی کوئی نہیں آیا اس لیے یہ الگ کوئی نو یا الگ پیدائش یا الگ مخلوق نہیں تھے جہاں یہ جن اور انس کہا گیا ہے اس کے معنی یہی دو گروہ ہیں یہ آہستہ اس کے اگلی نسل کے ذہنوں سے یہ تینے ماہ ہوتی جا رہی تھی لیکن یہ جو ہمارے ہاں نئے نئے درائے ابلاغ آگئے ہیں جس میں یہ ٹی وی مشہور ہے تو پچھلے دنوں آپ دیکھتے ہیں میرا خیال ہے سال بھر سے بھی زائد عرصے تک وہ الف لیلہ کا ایک قصہ چلا آ رہا تھا اچھے بھلے ہمارے بچے ان قرآن پرستیوں سے نکل کے چلے آ رہے تھے سائنٹیفک طریق پر ان کی تعلیم ہوتی تھی وہ جو الف لیلہ کے قصے آئے نا تو اس کے اندر انہوں نے پھر وہی جنات ہوتے وہ دکھانے کیوں کر دیئے اب وہ پھر پوچھتے ہیں کہ صاحب وہ جنات کہاں ملتے ہیں وہ پریاں کہاں ہوتی ہیں یعنی نئے سرے سے ایک مسئیبت پیڑا کر دی نئی نسل کے لیے بھی وہ جنات پریاں ان کے ذریعے میں آ گئیں تو بہرحال یہ جن اور انس وہی دو قوائل دو قسم کی آبادیاں ہیں جو عربوں میں ہوتی تھی اب بھی مختلف علاقوں میں خاصتہ ہو کہ افریقہ کے علاقے میں تو بیشتر آبادی جو ہے ہی نہیں کی ہے جو باہر جنگلوں میں رہتے ہیں تو قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ لفظ جن اور انس آئے گا اس کے معاملے یہ ہوں گے علاقے کوئی مخلوق جنات کی نہیں ہوں یا معاشر الجن اور انس یہ اگلی آیت ہے جس سے عجیب جریب مفہوم لیا جاتا ہے عام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اے جن اور انس کے گروہوں اگر تمہیں طاقت ہے کہ زمین اور آسمانوں کے کناروں سے باہر نکل جاؤ تو جاؤ تم نکل جاؤ تم نہیں نکل سکتے مگر غلبہ کے طاعت یہ عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور مشکل آئے آدمے سے یہ منائی جاتی ہے انسانوں سے یہ کہا جائے کہ تم باؤنڈریز آف دس یونیورس یوں کہیے نا افتار السماوات والا عرض دونوں اس میں آگئے اگر قروے بھی عرض بھی تو اس کے معنی پوری خارجی کائنات ہو جائے اس کی اختار اس کی باؤنڈریز سے نکل سکتے ہو تو باہر نکل جاؤ گا تم نہیں نکل سکتے کس نکلنے کے لیے کسی خاص قیلت کی ضرورت تھی پروانہ راہداری جسے کہتے ہیں اس کی ضرورت تھی اور وہ تمہیں حاصل نہیں ہے تو بات تو یہ ہے کہ یہ انسان اس مادی کائنات کی اطراف یا ان کی باؤنڈریز سے آگے نہیں جا سکتا یہ جو اب جا بھی رہے ہیں زمین سے اڑ کے آسمانوں کی طرف تو وہ بھی سماوات کے اندر اندر ہی رہ سکتی ہیں اختار سماوات سے آگے نہیں کوئی جا سکتا آگے جانے کا تو آج کی تحقیق کی روح سے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے اول تو اس یونیورس کا کوئی آخری کنارہ ہی ابھی تک محدود نہیں پیدا ہوا ارچان یہ محدود ہے لیکن وہ آخری حد اس کی جو ہے وہ تو ابھی تک کوئی دریافتی نہیں کر سکتا اور پھر اسے تو ایکسپینڈنگ یونیورس کہا جاتا ہے یہ تو کتاب کا نام ہے دین کی غالبن کتاب ہے یہ ایکسپینڈنگ یونیورس یہ پھیلتی جا رہی ہے لیکن یہ پھیلے نہ بھی موجود ہی رہے جو کچھ تو اس کا بھی جو آخری کنارہ کہا جا رہا ہے وہ تو ابھی تک ذہن انسانی میں بھی نہیں آیا کہ جائے گے اس کی متعلق کوئی انکشاف ہو گیا ہو کہ یہ حد آخر ہے یونیورس کی ہر قرہ کے متعلق تو کہا جائے گا اور قرہ بھی جو گول ہوتا ہے اس کی تو حد آخر ہی تو ہی نہیں ہوتا ہے آپ کے یہ عرض کا ٹراؤٹر یہ گلوپ ٹراؤٹر ساری دنیا کا کیا کر لگاتے ہیں ان سے پوشیے کہ کوئی آخری کنارہ بھی دیکھا ہے تم نے زمین کا آخری کنارہ ہوتا ہے نہیں مولجیز کا تو بہرحال کونی کائنات جو ہے یہ مادی کائنات اس کی اختار اس کی باؤنڈریز اس کی حدود اس سے آگے لے کر جانا ہمارے باس کی بات نہیں ہے نہیں ہو سکتا ہمارے ہاں کے تسبب والے تو بڑے دلچسپ لوگ ہیں ان کا تو پوچھو نہیں وہ تو اپنے ہاں حجرے میں بیٹھے بیٹھے آسمانوں سے بھی آگے چلے جاتی ہیں میں نے عرض کیا تھا نا آگ بات کبھی کبھی یہ بات دورانے کی آجاتی ہے کہ صاحب وہ ملنے کے لیے آئے حضر صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ آج کل تو نہیں مل سکتے وہ تو اندر ایک ریاضت میں ایک قلے میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک خاص بذیفہ ہے کہنے کے کہ کس قسم کا ہے قرآن میں یہ ہے سیروف الارد جاؤ نکلو دیکھو مختلف آبادیوں کو مختلف اقوام کو مختلف ممالک کو اور پھر دیکھو کہ ان آبادیوں کا حشق کیا ہوا سیروف الارد کا بڑا حکم ہے قرآن میں جاؤ پھلو پھروں اور در آبادیوں میں دیکھو بہت بڑی چیز تھی تو ان سے کہا کہ حضر صاحب آج کل سیروف الارد کا کلہ کر رہے ہیں چالیس دن مجھرے سے باہر نہیں نکلیں گے چا بات ہے سیروف الارد کا کلہ تصور ارش پر ہے سردھرا ہے بائے ذاقی پر غرص کچھ اور دن میں اس گھڑی میں غار بیٹھے ہیں یہ تو عربت یہاں بیٹھے ہوئے ارش محلہ پہلا ہم یہاں کے ساتھ کھیل کے لگتے تھے چھوڑیئے ان تصورات کو اپنے تصور کی دنیا کے اندر تو آپ بھی یہاں بیٹھے بیٹھے لندن جا سکتے ہیں امریکہ جا سکتے ہیں ان کی بات نہیں ہے معاشر الجنہ والہن سے کہا ہے کہ تم اس قائنات کی عدود سے آگے نہیں نکل سکتے کہیں کے لیے یہ کہا گیا ہے کیونکہ اگلی آیت میں بات صاف کر دی کہا کہ تم جو قوانین خداوندی کے خلاف یہ زندگی بسر کرتے ہو اس کے نظام ربوبیت کو تم نے غصب کر رکھا ہے استحال کر رکھا ہے سلب کر رکھا ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی اتنی ہی سخت سزا تمہیں مل سکے گا تم یہ کچھ کرتے ہو اور کوئی نظام تم نے اپنے ہم قائم کر رکھا ہے قوت فرام کر رکھی ہے جس کی بنا پہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہماری گرفت نہیں ہو سکتی وہ جس طرح سے ایک مفرور مجرم ہوتا ہے اشتہاری ہو جاتا ہے وہ گرفت میں نہیں آتا پولس کے نکل جاتا ہے باگ جاتا ہے پہا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمارے قانون مقافات عمل کی گرفت سے نکل کے نکل کے کہاں تم سمجھتے ہو کہ اختار و سماوات والا عرصہ کہیں اور آگے چلے جاؤگے پکڑے نہیں جاؤگے تم نہیں جا سکتے اس کے لئے ہماری طرف سے عطا کردہ کسی قوت یا پروانہ رہداری کی ضرورتی اور وہ تمہیں حاصل نہیں ہے جانی سکتے یہ ہو نہیں سکتا کہ تم جنم کرو تو اپنے ہاں کا نظام عدل یا نظام تفتیش جو ہے اس کی حدوں سے تو ہو سکتے تم باہر چلے جاؤ وہ کہاں کرتے ہیں نہیں کہ وہ لے گئے وہ لڑکی کو غوا کر کے لے گئے اور سرحد پار چلے گئے یعنی کسی ایک مملکت کی جو حد ہے گریفت کی اس سے آگے چلے گئے تو پھر معنون ہو گئے پھر ان کو کوئی نہیں پکڑ سکتا وہاں اس کا قانون نہیں چل سکتا کہاں تم کیا سمجھتے ہو کہ اسی طرح سے تم بھی اس قسم کے جرائم سے مرتضب ہو کر ہماری گریفت سے باہر چلے جائے گا کسی اور مملکت میں چلے جاؤگے کسی اور ملکت میں سرحد پار کر جاؤگے کائنات کی سرحد تو تم پار کر نہیں سکتے یعنی خدا کے قانون مقافات کی گریفت یا اس کی حدود فراموشیاں جو ہیں یہ اس کی طرف اشارہ ہے بڑے حسین انداز میں اور بڑے بلیغ انداز میں یہ کہا گیا کہ یہ بات تو الگ رہی کہ تم ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلے جاؤ بھج جاؤ ایک مملکت سے دوسری مملکت میں چلے جاؤ بھج جاؤ اس ہی کر رہے ہیں عرض کے اوپر کہا یہ تو یہ بات رہی تم تو اس کائنات کی باؤنڈریز جو ہیں سرحدیں ہیں کائنات کی اگر تم چاہو کہ اس پہ بھی باہر نکلے کے کہیں ہماری گریفت سے دور ہو جاد ہے تم تو یہ بھی نہیں کر سکتے جاؤ تو کام جاتے تم ہماری گریفت سے دور نہیں جاؤ سکتے جرم وہی کرتا ہے جو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا یہ غلط ہو یہ اس کی خوشہمی ہو کچھ بھی ہو تصور یہ ہی ہوتا ہے کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا اور اگر یہ ذہن کے اندر ہو کہ جو ہی میں نے جرم کیا اور وہاں کھڑا ہے پولیس والا اور وہ پکڑ لے گا اور پھر پولیس والا بھی ایسا نہ ہو کہ کچھ دے دلا کے وہاں سے چھوک جائیں اگر یہ تھی یقینی ہو کہ جو ہی جرم کیا اور اسی وقت گریفت ہو جائے گی اور گریفت ہوگی تو اس کی سزا ملے گی پھر جرائم نہیں ہوتے کہا یہ یقین اگر تم رکھ لو کہ جو جرائم تم ایسے کر رہے ہو جن سے اپنے دنیاوی نظام عدل کی روح سے تم سزا سے چھوٹ سکتے ہو چھوٹ جاتے ہو نہیں ملتی کوئی تحیطہ بھی کہ انہیں خیار کرو گریفت میں ہی نہیں آتے گریفت میں آتے ہو تو پھر وہ عدالت کا نظام اس قدر سقیم سا ہے کہ اس میں سے بھی یہ ضروری نہیں کہ تمہیں سزا ملے تو تمہاری جرتیں بے باق ہو جاتی ہیں جرم کے ارتقاط پر لیکن ہمارا قانون مقافات تو ایسا نہیں ہے کہ تم اس کی گریفت میں نہ آؤ اور اس کے بعد تمہیں سزا نہ ملے اگلی ہی آیت میں ہے یُرْسَلُوا عَلَيْكُمْ شَوَاضٌ مِّنْ نَارِوَنُ حَاسَنْ فَلَاتًا تَسَرَانْ چاروں طرف سے اس تباہی کے شولے تمہیں لپڑ جائیں گے اور کوئی ایسا نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے وہاں سے آیت کے معنی واضح ہو گئے کہ اپنے جرائم کی سزا سے بچنے کے لیے ایسا ذہن میں تھا نا کہ ہم نکل جائیں گے یہاں سے دور کرے جائیں گے گریفت میں نہیں آئیں گے میں کہا کہ سوال ہی رہی نہیں آئیں گے جو ہمارے ہاں یہ چیز آگئی نا کہ یہ سارا کچھ وہاں قیامت میں جاہاں ہوتا ہے یہاں تو کچھ نہیں ہوتا یہی چیز ہے نام بہتا من چاس نائن اور فور نائن دو تین آیتیں میں پیش کروں گا اس میں تو بیشمار آئیتیں ہیں اس کی سمتی وہ یہ آئیتیں ہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو نا کہ وہاں جائیں گے قیامت میں پھر حساب کتاب ہوگا وہاں پھر یہ کچھ ہوگا اور اس کے اندر پھر شفاعت کا عقیدہ آگیا کہ ٹھیک ہے وہاں پگڑے بھی جائے عزارت میں بھی جائے جانب میں بھی جائے وہ چھڑا لیں گے سارا لیکن یہ جو چیز ہے نا کہ سارا وہ آئے گا دن اس دن دیکھا جائے گا قرآن کے تصور کی روح سے یہ نہیں ہے وہ برحق ہے آخرت پر ایمان ہے ہمارا آخرت کا جہنم آخرت کی جنت جو بھی قرآن نے کہا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے لیکن یہ بات نہیں ہے کہ وہ وہی ہے جو کچھ ہونا ہے یہاں نہیں ہے یہیں جہنم شروع ہو جاتا ہے یہیں جنت مل جاتی ہے شروع ہو جاتا ہے میں نے یہ کہا اس کے سندال میں قرآن کہتا ہے انہیں نظر نہیں آتا جہنم تو انہیں چاروں طرف سے اب بھی گھیرے ہوئے ہے یہ تو اس وقت ہے محیط ہے تو اب ظاہر ہے کہ جو جہنم اس وقت انہیں گھیرے ہوئے ہیں ان گھیرے سے یہ نکل کے کائنات کی سرحدوں سے پار کہاں جا سکیں گے وہ تو اس وقت بھی انہیں گھیرے ہوئے دوسری جگہ ہے ایٹی ٹو اوبر سکسٹین بیاسی بٹا سولہ پر لگے یہ ٹھیک ہے بڑی عجیب آئے تھے یہ کہ انہیں جہنم تو نہیں نظر آ رہا وَمَا هُمْ أَنْحَا بِغْغَائِبِينَ جہنم کی نگاہوں سے یہ اس وقت بھی اوزل نہیں ہے جہنم تو محیط ہے نا ان سب یہ اس کی نگاہوں سے اس وقت بھی اوزل نہیں ہے جہنم نے اس وقت بھی دیکھ رہا ہے اب یہ اپنی آنکھیں پر لیں اس سے پر پر ڈالنے سے اور پاس آئے تھے اس سے یہ غائبین نہیں ہے اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں یہ اس وقت بھی پھر سرحد سے کار تلے جانے کے تو مانے یہ کہنا کہ جہنم کے حضاب سے بھر جائیں تو اس حضاب کے متعلق کو یہ کہا ہے کہ ایک اور لے لیجیے پات بٹا سانتی سکتا ہے یریدونہ این یخرجو من النار وما ہم بخارجین منحس ولہم عذاب مقیم اس جہنم کے عذاب سے یہ نکل ما چاہیں گے کسی طرح سے اس سے نکل نہیں سکیں گے عذاب مقیم ہے وہ مستقل طور پر رہنے والا عذاب ہے وہ عذاب جو اس وقت محیط ہیں انہیں تو اس وقت میں دیکھ رہا ہے جس میں یہ داخل ہیں جس سے یہ نکل نہیں سکتے اس کے متعلق یہ تصور کرنا کہ صاحب ہم اگر اکتارو سماواتِ وَلْ اَرْسِدْ بَاہر نکل جائیں گے تو خدا کی گرفت سے پھر تور ہو جائیں گے کس قدر ہماکت پر مبنی ہے یہ تصور نکل ہی نہیں سکیں گے اور ایک مقام پہ تو ایسا ہے عزیزان امن تصور آتا ہے تو پیجہ لرز جاتا ہے کہ یہاں کے جہنم کا جو عذاب ہے اس کے متعلق جو قرآن نے بائیس بٹا بائیس ہی ہے کہا اتنا سخت عذاب کہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے جمپ کر کے جیسے کہتے ہیں دیوار بار کے جیل کی دیوار کی یا سلاقیں کٹ کے کسی طرح سے وہاں سے نکل جانے کی کوشش کریں گے دھکے دے کے پھر اس عذاب میں ان کو ڈال دیا ہے اس عذاب سے نکلنے کی یہاں میں کوئی صورت ہی نہیں ہوگا کہیں جانے کے لیے جگہ نہیں ہوگا پھر دھکے دے کے اس عذاب کی اندر ڈال دیا جائے گا اس لیے یہ جو کہنے کی بات ہے نا کہ یہ انسان کے امکان میں ہی نہیں ہے کہ خدا کے قانونِ مطافاتِ عمل کی گریفت سے بٹ جائے یا اس کے عواقب سے بٹ جائے تم سمجھتے ہو کہ کائنات کی حدود سے آگے چلے جائیں گے تو بٹ جائیں گے تم نہیں کہیں جا سکتے ہیں یہ ایک اور آئیت ہے تھارہ بٹا ترپن 1-8-5-3 وَرَآلْ مُجْرِمُونَ النَّارَ فَضُنُّوا أَنَّهُمْ مُرَاقِوهَا وَلَمْ يَجِدُوا أَنْهَ مَسْرِفَنْ کہ وہ دیکھیں گے جہنم کے عذاب کو چاہیں گے کہ اس میں داخل محب لیکن یہ ان کے بستی بات نہیں ہوگی یہ ان کے اختیار میں ہی نہیں ہوگا کہ اس طرح سے اس کے بڑھے تو مطافاتِ عمل کی بات تو ایک موضوع ہی الگ ہے جو اس کی روح سے قرآن نے جہنم کس کو کہا ہے وہ تو جہنم ہے نَارُ اللَّهِ الْمُقَةَ تَطُلَّةِ تَبْتَلِي وَلَلْحَاتِ خدا کی مرکائی ہوئی آگ جو دلوں کو لپیٹ لیتی ہے کچھ یہاں سے سمجھ میں آ جاتی ہے نا بات کہ کس جہنم سے زندگی ہماری گزر رہی ہے جس کی آگ دلوں کو لپیٹ لیتی ہے کوئی ہے ایسا دل جیسے سکون و یسر ہوا ہے جنہیں ہم بداہر بڑا خوش حال مرکا والحال نہائک شہولوں کی زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ان کے بھی دلوں کے اندر جھان کے دیکھئے ہم آپ سے بھی زیادہ شہولے بھڑتے ہوئے نظر آئیں گے تو جس عذاب کی قیفیت یہ ہو کہ وہ دلوں کے اس کے شولے دلوں کو گھیر لیتے ہیں اس سے بچ کر نکل جانے کی صورت کیا ہوتا ہے یہ تھے معنی میری بصیرت کے مطابق کہ ان سے کہہ دو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اکدار السماوات والاہر سے باہر نکل جائیں گے تو خدا کے قانون کی گریفت سے بچ جائیں گے تم نہیں نکل سکتے تمہارے پاس یہ قوت ہے ہی نہیں کہ تم اس سے باہر جالے جاؤں اس لیے تم اس کی گریفت میں آو گے قرآن نے جہنم کے عذاب کو محسوس قیرائے میں جو بیان کیا ہے تو آگ سے ہی تشبیح دے کے بیان کیا ہے جہاں جہاں بھی یہ کہا ہے اب یہاں آئی وہ بات جو میں نے پہلی کہا تھا کہ خبئئئے آلائے ربکمات و قذبان کا ترجمہ ہمارے ہاں جو کیا جاتا ہے خدا کی کون کون سی نیمتوں کو تم جھٹلا ہوگے تو پہلی آیات میں تو وہ واقعی نیمتیں تھیں جن کے متعلق کہا اور یہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ چاروں طرف سے آگ کے شولے لپٹ رہے ہوگے تمہیں جھلس رہے ہوگے اس کے اندر اور اس کے بعد کہا خبئئے آلائے ربکمات و قذبان خدا کی کون کون سی نیمتوں کو جھٹلا ہوگے میں نے ارس کیا تھا نا کہ یہ جو آلاء ہے اس کے معنی نعمت ہی نہیں ہے اس کے معنی قومت کے ہیں اقتدار کے ہیں وہ قومت اور اقتدار اس کا جو سامان نشو نماوی دیتا ہے اور وہی اقتدار اس کا ہے جو مجرمین کو اس طرح سے گرفت میں بھی اپنے لاتا ہے اس سے آپ دیکھئے معنی واضح ہوگئے اس آیت کے جہاں بھی یہ آئیں گے وہاں آپ دیکھ لیئے کہ معنی کیا ہوتے ہیں اب یہ آلاء ہے ربکمات و قذبان ورنہ بڑی مشکل پڑ جاتی تھی جہاں کیونہ یہ معنی کرتے تھے تو اس کے بعد یہ کہ خدا کی کون سی نیمتوں کو جھٹلا ہوگے تو پھر آپ یہ جہنم کے عذاب میں جھلس رہا ہے سیخ رہا ہے توکار رہا ہے اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ دیکھا خدا کی نیمت جھٹلاتے ہو تم تو کہتے تھے ہاں ہاں اس کو پتا نہیں ہے یہ بھی نیمت ہی ہوتی ہے خدا کی جی کیونہ یہ آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ کو اس نیمت سے پھر دیا جائے تو خوش ہو جائیں گے نا آپ بہت بڑی نیمت مل گئی دوسروں کو ملتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نیمت ہے خدا کی میں نے ایسا کیا تھا کہ ایک لفظ کے غلط ترجمے سے پھر اس کے بعد اس ترجمے پہ مصر ہوتے ہیں پھر اس کی اس قسم کی تعویل کی جاتی ہے اس کے سوا تعویل کیا کی جائے کہ ہاں صاحب دراصل پر یہ نیمت ہی ہوتی ہے یہ تو قرآن جو کہتا کہ چیز ہے کہ چلائیں گے دہرائیں گے نیمت ملنے پہ میں کوئی چیز کا چل آتا ہے خدا کی یہ درد اس کا اقتدار ہے اقتدار دونوں طرف جاتا ہے نشک نبا دیتا ہے اقتدار ہے سمان نشک نبا چھیننے والوں کو اپنی گریفت میں آتا ہے ان کی تلائی موڑتا ہے یہ بھی علاہ رب نے دیتا ہے بتاؤ کون کو انسی خدا کی قدرس کے انکار کرو گے تم فائزن شکت السماو فقامت وردتاً قد دہان یہ میں نے حس کیا ہے کہ قرآن کریم کے آخری دو پاروں میں انتیس میں حمومی طور پر اور تیس میں پارے میں خصوصی طور پر یہ جنہیں جسے ہم عذاب یا تباہی یا جہنم یہ کی کہتے ہیں وہاں یہ بڑی ہی تفصیل سے چھوٹی چھوٹی آیتوں میں یہ آئے ہوئے ہیں وہاں جا کر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ان الفاظ کے معانی کیا ہیں اور وہی جو میں نے عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک تو وہ معانی الفاظ کے وہ معانی جو لوگوی معانی عام طور پر ہوتے ہیں لوگات کی ان کے معانی ہوتے ہیں ایک تو آتش کے معانی آگ ہے یہ جو جلتی ہے لیکن ایک آتش حسد بھی تو ہوتی ہے دیکھا آپ نے کہ اسی لفظ آتش کے یہاں کیا معانی ہو جاتی ہے یہ مجازی معانی کہلاتی ہے اور عربی زبان میں اس کا عام استعمال تھا تو قرآن نے یہ آخرت کے متعلق یہ جو دسکرپشن تفصیلات دی ہیں وہ تو اس نے کہا ہے کہ کوئی آنکھ یہاں معسوس نہیں کر سکتی کہ اس کی تھندک کے لیے وہاں ہم نے کیا رکھا ہے اس لیے کہ وہ عالم معسوس نہیں ہے فیزیکل ورلڈ نہیں ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کیفیات کیا ہوئی لیکن بہرحال جو کچھ معسوس انہیں یہاں ہیں اگر یہاں کہا گیا ہے نخیل خجور کہا گیا ہے یا مور کہا گیا ہے وہ ضرور نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ وہاں اسی قسم کے یہ خجوریں اور یہ انار اور یہ انار اور یہ انار اور یہ مور معلوم نہیں کہ مجازی طور پر وہاں کیا معنی ہوں گے اس لیے کہ وہاں پہلے کہہ دیا ہے کہ مصحل جنت اللہ کی خدا جن 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 جنت کی مثال یوں سمجھئے جیسے کہ تو وہ تو ساری چیزیں مثال کے طور پر میان ہوئی ہیں ان پاروں میں جہاں یہ آئے گا تو میں نے وہاں یہ کیا ہے آپ کے ہاں کہ ان تمام الفاظ کے معانی مجازی معانی جو عرب لیا کرتے تھے ان کی روح سے میں نے مفہوم متیل کیا ہے اور میرے مفہوم القرآن میں بھی وہ بات آگئی ہے پہلے دور میں جب ہوں قرآن کریم کے آخر میں پہنچے تھے تو ان آخری دو پاروں پر خاصا وقت ہمارا لگا تھا اور میں نے وہاں ان الفاظ کے مجازی معانوں میں یہ سنجھانے کی کوشش کی تھی کہ اخر بھی نومہ اور وہاں کے عذاب کی جو قرآن نے تفاثیل دی ہیں مجازی طور پر اس کا کیا مفہوم بہتا ہے تو میں یہ چیزیں اس مقام پہ لاؤں گا یہاں درمیان میں لانے سے ربٹ ٹوپ جاتا ہے جب آسمان جسے کہتی ہیں پھٹ جائے گا سرخ ہو جائے گا دریفت اس قسم کی فَيَوْمَ اِذِنْ لَا يُسْعَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُمْ وَلَا جَانُ کہا کہ وہاں حضرت قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہارے کے ذرہ ذرہ عمل کا موازنہ ہوگا اس کا وزن ہوگا اس کا اکسلہ ہوگا یہ بھی وہاں کہا ہے کہ یہ تیزہ تمہارے سمجھانے کی ہے ذرہ مین سے تو وہاں کسی قسم کی تفتیش کسی قسم کی کا سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی یہ تفتیش کا پہلا حصہ جو پولیس کا ہوتا ہے وہ تو ذرہم کو لفظیوں نے بکاؤں دیں بکیاں کے نہیں ہے جی یعنی وہ اس سے سوال کیا جاتا ہے پھر اس کے ذریعے سے کچھ بات معلوم کی جاتی ہے قانون مقافات کی روح سے قرآن نے کہا ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی کہ ان سے سوال کر کے اقرار کرائیں ہم کہ ہم نے یہ کچھ کیا تھا یورف یورف المجرمونہ بسیما ہم مجرم تو اپنی پیشانیوں سے پہچانا جائے گا وَمْتَعْذُ الْيَوْمَئِيَهَ الْمُجرِمُونَ سُورَةِ يَاسِينَ مِنْ وہ آئیے تیز ہوگی کہ مجرم شریف انسانوں سے الگ ہو جائے گا میں نے وہاں یہ کہا تھا کہ یہ معاشرہ اس دنیا کے اندر قرآن کہتا ہے کہ یہ معاشرہ اس دنیا کے اندر قائم ہوگا جس سے صحیح اسلامی نظام کہتی ہے تو اس کی یہ خصوصیات ہیں آج کے مخلوط معاشرے میں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ چلنے والا جو ہے یہ گرہ کٹ ہے یا دوست ہے بڑے ہمدرد اور بڑے ناسہم ہم کے انسانوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور آخر میں باتا چلتا ہے کہ یہ ساری عمر دھوکہ ہی دیتا رہا پہچان میں نہیں آسکتے امتیاز نہیں دیا جا سکتا شریف انسان میں اور اس قسم کے بھگتی معاشرہ میں وہ معاشرہ یہ ہوگا کہ اس میں مجرم شریف انسانوں سے الگ نظر آئیں گے اس لئے کوئی دھوکہ نہیں انسانوں سے کھاسا دیتا ہے یہاں کہا ہے کہ مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گی اتنی سی بات میں آپ دیکھئے کہ یہ معاشرہ کس قدر اتنی نان بخش ہوگا یہاں دور سے آتے ہوئے پہچانا جاسا دے کہ یہ بات کا معاشر ہے یہ گرہ کٹ ہے یہ چور ہے یہ فریبکار ہے کس قدر اتنی نان میں رہ گئے ہیں یہ جنگل کی اندر ہرن اور بکریاں اور یہ اور اس کے ساتھ یہ بھیڑیے اور شیر یہ بکریاں ہرن کس طرح کی زندہ رہتی ہیں کس لئے کہ انہیں دور سے ہی پتا ہوتا ہے کہ بھیڑیا ہے اگر وہاں سارے بکریاں ہی ہوں اور بکریوں میں ایسی ہوں کہ جو بھیڑیے کی طرح کھا جائیں دوسرے کو تو کوئی بکری باقی نہ مجھے وہاں یہ امتیاد رکھا ہے فطرق میں خود ان کے اندر بات ہی ساری یہ ہے بات تو وہ ہی کرتا وہ وہاں ہے یا انسانوں کو خود کرنا پڑتا ہے یعنی اس نظام کو یہ کچھ کرنا پڑتا ہے نظام وہ ہوگی کہ جس میں دور سے پہچانا جائے مجرم کہ یہ بھیڑیاں آرہا ہے یہ بکری یا ہرن نہیں ہے مجرم اپنی پشانیوں سے پہچانا جائے تھا ہے جب یوں پہچانا جائے گا تو پھر اس کی گرفتاری میں تو کوئی کسی قسم کی دکت ہی نہیں ہوگی پکڑا جائے فرمی ہے یہ علیہ رب کو معتو کا زبان دیکھئے پھر وہی آگئی بات یہ ہے وہ جہنم جس کے متعلق تم کہتے تھے کہ کون پکڑنے والا ہے ہمیں کون ہے جو ہمارے اس جرم کی صدا دے ہیں دیکھئے کس مذہر میں گزر رہی ہے ہماری ہمیں تو کوئی نہیں پکڑ رہا ہے اس دنیا میں بھی جب وہ صحیح نظام ہوگا تو اس میں یہ کیفیت نہیں ہوگا کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ سب دیکھیں ہمیں قوم پکڑ سکتا ہے اور قوم صدا دے سکتا ہے حاضر ہی جہنم اللہ تھی کن بہی تو قضیمو یتوفونا بینہا و بینہا مین آنیلو وہ اس کے اندر قرآن کریم نے جہنم کے پانی کیوں جو مثال دی ہے بڑی عدید مثال ہے کھیتیوں کے لیے پانی لازمی چیز ہے اس کے بغیر کھیتی کی زندگی نہیں ہوتی وہ پنپ نہیں سکتی برد مل پھل نہیں سکتی نشونوانی پا سکتی پانی لیکن اگر پانی کھولتا ہوا ڈال دیا جائے تو وہی پانی اس کے لیے حلادت کا موضی ہو جاتا ہے اور اگر شدت کی سردی ہو برف کی قسم کا پانی ہو وہ بھی جلا دیتا ہے اس کو عجیب بات ہے قرآن کریم جب ان تیزوں کی مثالیں دیتا ہے کہیں تو جہنم کے پانی کو کہا ہے کھولتا ہوا پانی ہے وہ کھٹیوں کے بھلتا کے رکھ الاتا ہے کہیں کہا ہے کہ یخبستہ پانی ہے وہ بھی کھیتیوں کو جلا کے رکھ دیتا ہے وہاں جب یہ آئیں گے چیزیں تو میں ارس کروں گا کہ کہاں اس نے کھولتا ہوا کہا ہے کہیں کہاں اس نے یخبستہ کہا ہے بڑی دلچسپ تفصیلات ان دو طور میں آتی ہے تو یہاں کہا ہے کہ وہ جہنم کی آگ کھولتا ہوا پانی ساری چیزیں تشمیحات کے طور پر مثالوں کے طور پر بیان کی گئی ہے مقصر یہی ہے کہ نشو نمار رکھ جاتی ہے بیج وہ کچھ بن نہیں سکتا جو کچھ بننے کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے یہ ساری چیزیں جتنے بھی جنت اور جہنم دو لقموں میں بات یہی ہے وہ جو اقبال نے ایک مصرے میں کہا ہے کہ قرآن کرتا کیا ہے ہاں کے حق می خواہد آن سازت تُرا جو کچھ خدا چاہتا ہے نا کہ تُو بن جائے قرآن تجھے وہ بنا دیتا ہے بڑی خوبصورت چیز ہے کسان کیا چاہتا ہے اپنا بیج در مٹی میں ملا کے آتا ہے یہی چاہتا ہے نا کہ اتنے اتنا بڑا خوشیں ہوں گے یہ ہوگا اتنی بوریاں بھریں گی یہ گھر میں آئے گی یہ وہ چاہتا ہے نا کہ یہ وہ ہو جائے انسان کے اندر بھی اسی قسم کی انسانیت کا ایک بیج رکھ دیا گیا ہے اس کی قاتل جسے کہتے ہیں اس کی نشون واقعی دور ہو دیتا ہے کہ قرآن تمہیں وہ بنا دیتا ہے جو کچھ خدا چاہتا ہے کہ تم بن جاؤ یہ تو جہنم کے انذر کر آیا اور اس کے بعد دوسرا مقام آیا بڑی تفصیل ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان یہ ایک قرآن کی بات دوسرا بھی حصہ لیجئے نا کہ جو قوانین خدا بندی سے محتاط رہتا ہے اس کی خلاف ورزی سے ڈر تا تبا ہی آ جائیں گے جلس جائیں گی جس کی یہ قفیت ہے پھر یہاں پھر مقامہ ربِّ ہی آئی اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ ربوبیت بھی لور دیا جلا جا رہا ہے تو خدا کے مقام مقام کا تو ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا عزیز آدمان میں نے اپنے ہم حلم میں بھی بہت غور کیا تھا کہ یہ مقام جو ہے اس کا ترجمہ اور مل جائے اور دوسرا لفظ ملتا ہی نہیں اس کے لیے اس کا مقام کیا ہے جو خلاف کے مقام سے محتاط کرتا ہے برکر اس کے لیے اب یہاں سے بات میں شروع ہوئی جو میں کہہ رہا تھا آپ کو یاد ہے میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ سارے قرآن میں یہ چیز ہے کہ اگر اس کے مطابق معاشرہ قائم کیا جائے تو یہی جنت شروع ہو جاتی ہے جیسے یہی جہنم ہو جاتی ہے میں نے کہا نا کہ وہ جہنم تو ہم نے آپ کو سمجھے نا کہ جہنم میں ہیں جہنم کے اندر تو ہم ہوئی تو ہوتے ہیں وہ جنت تو دیکھا نہیں ہے نا ہم نے یہاں اس لیے وہ وحی کے متعلق سمجھتے ہیں لیکن وہاں فرمائیے یہاں جو خدا کے اس مقام سے مہداز رہتا ہے اس کے ذہن میں رہتا ہے کہ مقام کیا ہے اس کا جنتان اس کے لیے دو جنتیں ہیں کہیے یہ دو جنتیں کیا ہیں ایک جنت عربی ہے اسی دنیا کے اندر اس کے قانون کے مطابق کہی معاشرہ خائم ہو جائے اس معاشرے کے اندر جو زندگی بسر کی جاتی ہے وہ جنتی زندگی ہے اور پھر مرنے کے بعد یہی جنتی زندگی ساتھ چلی جاتی ہے وہ وہاں کی جنت ہے جنتان کہا ہے یہاں پھر کوئی بات آگئی ہے یہاں پھر کوئی بات آگئی ہے یہاں پھر کوئی بات آگئی ہے جنتان کے مطلق کہا ہے یہی چیز نہیں ہے کہ وہ ایک جامت سی چیز ہے روح خجوراں کھانی روح تین مو وہ ہی پانسا چیزیں جو جنائے کہیں ہیں انگول کھانے کے لیے دودھ پینے کے لیے شہد کی لہریں پانچاک جن کسی کو ایسا کچھ دیا جائے تو بیت آفیاد دیا گیا آدمی روح مرگی نہیں کھا سکتا آدمی دوار ہو جاتا ہے اس قسم کیوں ایک جامت جنت جو بتایا گیا ہے یہی چیزیں اس میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے صبح اٹھے تھے گوشت کو بھی رات میں ہوئے تھے کو بھی گوشت وہ رب ہے یہ فن تو آپ نے سنا ہوگا فنون بھی تو آپ نے علوم و فنون تو سنا ہوں گے اسی کی جمع ہے کہ جامت قسم کی یہ نہیں ہے وہ بچے بھی ہو ایک کہانی سناو ان کو امی جان وہ رات خود سبز پھلی کی تو وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہنا نہیں میں نے سنی وہی آگیا کہ وہ کہانی سناو انسان چین چاہتا ہے تھوڑا سا بور کرنے والا ٹی وی پہ بھی آتا ہے میں بچوں کو دیکھتا ہوں اٹھے پر جاتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ربوبیت کی قیفیت یہ ہے زوات آف نانن وہ ہر قسم کے فنون کی ایک دنیا ہوگی ہے بس اس کے لئے میں کیا الفاظ دوں خان اصل میں ان کے ہاں کہتے ہیں یہ خیزان کے بعد جو شاخیں نکلتی ہیں ہر نئی شاخ میں نئے قسم کے اگر وہ پور آئے ان کو وہ فنون کہتے ہیں ساہی ذات آف نانن جنت جامد نہیں جو بور کر دے ایک ہی چیز نہیں جو صبح و شام ملے ساری زندگی وہی ملے وہ تو ہر آن میں ایک نئی شان ہوتی ہے اس کی اس قسم کی جنت ہوگی فنون ہوں گے اس کے اندر یہاں آگرے دن یہ بات علیوی تھی کہ صاحب یہ پرگر پر اس کے اوپر پابندی لگا یہ بھی حرام ہے میں یہ بات میں نہیں چاہنا چاہتا ذات آف نان کی جنت وہ جامد قسم کی بور کر دینے والی قسم کی چیز جو ہے وہ نہیں ہے جنت زندگی تو ہر آن ایک تغیر چاہتی ہے ایک تغیر کے بعد باہر کی دنیا کے اندر بشرتے کے خداوندی حدود کے اندر وہ چیزیں رہیں ہر قسم کے فرون ہر قسم کی حلوم ہر قسم کی پلیئی یہ جنت ہے اس کو کہا ذات آف نان ہے جنت آن کا غور کیجئے کس طرح سے اس نے یہاں کی جنت اور وہاں کی جنت دونوں بتا دی اور پھر ذات آف نان کہیے فرون اس قدر تغیرات میں ہر لمحہ کی یہ قیفیت وہاں کہ ایک نت نیا طرف تماشا نگاہوں کے سامنے خوابے یہاں لائے رب تمہات قذبان اب آئی نا بعد یہ کہا تک تم جھکلا ہوگے پھر آگے بات چلے گی جنت کی اب تفصیل آگے چلی آ رہی ہے عزیزان سورہ الرحمن کی آیت منچاس تک ہم آگئے ہیں پتاسمی آیت سے اگلے درست میں ہم لیں گے ربنا تقبل مننا انتا سمیل علیم شکریہ